اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ مہنکاری سعید تیچر اسلامیات ایٹ کلاس عزیز طلبہ آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے حسن معاشرت کے مختلف پہلو حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلام نے ہدایت فرمائی ہے کہ والدین اساتیدار بزرگوں کا احترام کیا جائے دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت سے پیش آئے آیا جائے چھوٹوں پر شفقت کی جائے قانون کا احترام کیا جائے پڑوسی کا خیار رکھا جائے مہمان کی مہمان نوازی کی جائے مجلس کے عداب کا خیار رکھا جائے خواتین کا احترام کریں انہیں مدد کی ضرورت ہو تو ان سے گریز نہ کریں اللہ کی مخلوق کو عذیت نہ دی جائے اپنی زبان ہاتھ کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے باحایا اور باوقار زندگی گزاری جائے اسلام نے ہمیں یہ بھی سبق حکم دیا ہے کہ اپنے تمام مسلمان بھئیوں کی امداد خیر خواہی اور غم کساری کریں تہواروں اور تقریبات شادی بیعہ وفاد جنازے وغیرہ کے موقع پر دوسروں کے آرام کا خیار رکھیں متعلقہ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں کسی کا مزاق نہ اڑائیں چڑھانے کے لئے نام نہ بگاڑیں الزام تراشی تن سے گریز کریں کسی کی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ چھینک یا جمعی آئے تو بائیں ہاتھ کی پشت مو پر رکھ لیں اور کوئی شخص آپ کے ساتھ بلائی کریں یا کچھ دے تو اس کا شکریہ لازمان ادا کریں کسی کی اس کی اجازت کے بغیر نہ لیں چیز نہ لیں حسن معاشر کے سلسلے میں مندرجہ زیل امور کا بھی خیار رکھا جائے کیونکہ یہ ہماری آج کے دور کی معاشر کی ضرورت میں بہت اہمیت کے حامل ہیں یہاں تک عزیز قلعبہ آج یہ حسن معاشر کے مختلف پہلو ہم نے پڑے ہیں عزیز قلعبہ نے اچھے طریقے سے یاد کی دیئے ذہن نشین کی دیئے آج کا یہ لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ